آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں ایک ایسی جنگ جو آقا کریم علیہ السلام کی سمجھے کہ پہلی جنگ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرکت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت بڑی چھوٹی تھی آپ کو سب ہی ڈیٹیل اس ویڈیو کے اندر ملیں گی سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں عرب میں ایک میلہ لگتا تھا اکاز کے مقام پر اس میلے میں ترہ ترہ کے کھیل دکھائے جاتے ہیں گھوڑ سواری ہوتی تیر اندازی ہوتی اور مشاعرے ہوتے جو کہ عرب کا ایک بہت بڑا شورے کے طور پر ایک ایسا کام جس ان کی شہرت اور ان کا شورہ تھا اس وقت بھی وہ ہے شائری اور مشاعرہ وہاں پر ہوتا تھا یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی اب وہاں پر ہوا یہ کہ عرب کے لوگ چونکہ جنگجوئی قسم کے تھے اور تھوڑی تھوڑی بات پر تلوارے اور جنگیں وہاں پر شروع ہو جاتی تھی تو ہوا یہ کہ بنی حوازن اور بنی قریش ان دونوں کے درمیان میں چھوٹی سی بات پر جھگڑا ہو گیا تھوڑی سی چھیڑ چھاڑ ہو گئی اب شروع میں تو ہوا یہ کہ جب ان کی چھیڑ چھاڑ شروع ہوئی تو سمجھدار لوگوں نے قبیلے کے سمجھا کر کے دونوں لوگوں کو بٹھا دیا چھوپ اور وہ سمجھ بھی گئے اور وہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہونے والی تھی لیکن کچھ شر پسند لوگ ہر قبیلے میں پائے جاتے ہیں تو کچھ شر پسندوں نے وہاں پر کیا کیا کہ اس جھگڑے کو بند ہونے کے بعد واپس سے اٹھایا اور ایسا اٹھایا کہ پھر جدال و قتال کے معاملات شروع ہو گئے اور جنگ چھڑ گئی اور یہ ایک جنگ جس کو جنگ فجار کہتے ہیں یہ چونکہ محرم الحرام میں اس جنگ کی شروعات ہوئی اس کے لئے اس کا نام جنگ فجار رکھا اس لئے کہ عرب کے عقیدے کے مطابق اس وقت کہہ رہی عربوں کے عقیدے کے مطابق یہ تھا کہ محرم الحرام میں قتل و غارت اور جنگ بالکل نہیں چاہیے اور جو جنگیں شروع رہتی تھی تو محرم کا مہینہ جب آتا تھا تو وہ لوگ اس کو بھی ملتوی کر دیتے تھے اور ان کے عقیدے کے موافق یہ بہت بڑا جرم اور بہت بڑا گناہ تھا کہ جو لوگ محرم الحرام میں لڑیں گے وہ بہت زیادہ بڑا گناہ کا کام کر رہے ہیں یہ ان کا عقیدہ تھا اب یہ اس کی تو شروعات ہی محرم الحرام میں اس جنگ کی اب یہ جنگ چار بڑی جنگوں کی دستک تھی اور ہر پہلی جنگ دوسری جنگ سے بہت زیادہ شدید اور سخت ہوتی تھی لڑائی چلتی گئی لڑائی چلتی گئی جنگ چلتی گئی اور چلتے چلتے اس جنگ نے پھر ترقی کی اس جنگ کے اندر قریش کے ساتھ قبیلہ کنانا قبائل کنانا بولے اس کو قبیلہ کنانا نہیں کنانا قبیلے کے بہت سارے قبیلے اس کے اندر جڑ گئے اور حوازن کے ساتھ بنی قیس اور ایلان غالباً ایلان یہ کچھ نام ہے ایلان کے تمام قبائل قیس اور ایلان کے تمام قبائل حوازن کے ساتھ مل گئے اور قریش کے ساتھ بنو کنانا اور قبائل کنانا کے سارے کے سارے قبائل جڑ گئے اب ترقی کرتے کرتے یہ جنگ قیس اور قریش کی ہو گئی یعنی قبیلہ قریش اور قبیلہ قریش ان دونوں کی ہو گئی اور سارے کے سارے قبائل جڑ گئے اب یہ جنگ پہلی ہوئی دوسری ہوئی تیسری ہوئی یہ فائنل راؤنڈ تھا اور لاشٹ جنگ تھی ایک دم اب اس کے اندر جو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل ہوئے یہ چوتی جو جنگ تھی اس کے اندر آقا کریم علیہ السلام بھی شامل ہوئے اور کنانہ کے اندر سارے کے سارے قبائل کے سردار جدہ جدہ تھے اور بنو حاشم کے سردار آقا کریم علیہ السلام کے چچا زبیر بن عبد المطلیب تھے اور سالار آزم جو تھے وہ حرب بن امیہ تھے تو پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اس طریقے سے یہ جنگ چلتی گئی اور اس وقت حضور علیہ السلام کی عمر پندرہ سال تھی اور پندرہ سال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں شرکت کی حضور علیہ السلام کو کسی کو قتل کرنے وغیرہ کا تو موقع میں اثر نہ آیا لیکن حضور علیہ السلام کی وہاں پر جو خدمت تھی وہ یہ تھی کہ حضور علیہ السلام اپنے چچاؤں کو تیر اٹھا اٹھا کر دیتے تھے میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں شروعات میں تو بنو قیس غالب تھے لیکن پھر بنو قیس مغلوب ہو گئے اور کنانہ ان پر غالب آ گیا کچھ سرداروں نے تو اپنی ہاتھوں سے بیڑیا پیر کے اندر ڈال کر کے سرندر کر لیا تھا اس لئے کہ بھاگنے کا ان کو موقع نہ ملا تھا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں تو حضور علیہ السلام کی یہ پہلی جنگ تھی